بھارتی ٹیم بھارتی ٹیم کو سیریز میں وہ اب دو شونے سے آگے ہیں اور اس میں جو جیت کام زمباوے کنیکشن دکھا رہے ہیں وہ کافی حد تک ٹھیک ہے آیاز میمان ہمارے ساتھ جل چکے ہیں ان سے بات چیت کرتے ہیں آیاز ایسا لگ رہا ہے کہ فیلڈرز جو ناشتہ کر گیا تھے وہ بٹر ابھی بھی ہاتھ میں لگا رہا گیا تھا چار کیچز شوٹے اور شکھر نے پورا فائدہ اٹھایا اس کا لیکن میرے خیال سے زمباوے جو ہے وہ کافی دباؤ میں تھی پریشر میں تھی اور ٹیم جو ہے کمزور ہے انڈیا کے مقابلے تو موقعیں ملے شکھر دون کو اور شکھر کے لیے بہت ضروری تھا کہ ان موقعوں کا فائدہ اٹھائے کیونکہ چیمپنز ٹروک کے بعد اگر آپ دیکھیں ویسٹ انڈیز میں اور یہاں پر پہلی میچ میں بھی ایک طرح سے سٹارٹ مل رہا تھا انہیں لیکن اچھی پاری نہیں لمبی پاری نہیں کھیل پا رہے تھے یہ ایک سنچری جو بنی ہے پھر سے ان کا حوصلہ بڑا دے گی جس طرح سے انہوں نے کریس پہ سمیں بتایا یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ عام طور پر سٹوک پلیر ہے بڑے بڑے شورٹس وہ کھیلتے ہیں لیکن جس انداز میں انہوں نے کریس پہ ٹائم بتایا چار چانسز میں ملے لیکن ہمیشہ ایک آ جاتے گی ہمیشہ جب آپ سکور بورٹ دیکھیں گے یا ریکارڈ بوس کے پنے پلٹیں گے تو آپ کو یہ دکھے گا کہ شدک جماعہ شکھر نے کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں اوورال پاری کو آپ کو لگ رہا ہے تھوڑا سا جن کی بیٹنگ تھی چیمپنز ٹروک کے بعد تھوڑا سا چینج آیا تھوڑا سا ٹھہراؤں دکھ رہا ہے جی ہاں دیکھیں ٹاپ آڈر بیٹسمنٹ کا کام ہی یہ ہے کہ وہاں پر کریس پہ جا کے وقت وقت نکالے اور رنز بنائیں دونوں ہی چیزیں ضروری ہیں اگر آپ بہت وقت نکالے اور رنز نہ بنائیں تو وہ بیکار ہو جاتی بات اور اگر آپ جا کے شروع میں ہی بہت سے سٹوکس کھیلیں بیس پچیس بنائیں اور آؤٹ ہو جائیں تو وہ بھی اس میں فائدہ نہیں ہے کچھ تو اوپننگ بیٹسمنٹ خاص کر کے ان کے لیے بہت ضروری ہے بہت ہی پچاس اوڑ کی میچ ہو کہ وہاں پر اچھا خاصا ٹائم بیٹھائیں اور اچھی پاری کھیلیں اور میچ کا ایک فاؤنڈیشن ایسا دے کہ آپ جیتے میچ بلکل ایاز نے بلکل ٹھیک بات کہی کیونکہ کرکٹ کے کسی بھی فارمیٹ میں اگر آپ جائیں اگر آپ کو شروعات اچھی ملتی ہے آپ کے جو ٹاپ آرڈر کے بلے بہت سے وہ فارم میں نصر آتے تو پھر آپ کی جیت کافیت تک آسان ہو جاتی ہے اور بھارتی ٹیم کی جیت کو آسان بنانے کا کام گیند بازوں نے بھی کیا جہ دیو انتکنٹ جو انہوں نے بے شاندار گیند بازی کی چار وکٹ حاصل کیا اس کے علاوہ امیت مشرا جو ایک لمبے عرصے سے ٹیم کے ساتھ تو تھے لیکن ان کو موقع نہیں مل رہے تھے زمباؤے میں لگاتا دوسرے میچ میں انہوں نے بھی اچھی گیند بازی کیا یہ آپ کو دکھاتے ہیں بھارتی ٹیم نے حرارے کے میدان پر دوسرا ونڈے میچ کس طرح سے جیتا ٹیم انڈیا کے ہی روز نے جمبابے میں ایسا حملہ بولا کہ جمبابے زیرو بن کر ہی رہ گیا پہلے شکھل کا شاندار شدک پھر کارٹی کا ذمہ داری ڈھلا اردھ شدک پراکر میں یو بار انات کٹ کے جوش نے مشل تین سوپ کے ایفیان پر آگے پڑھا دیا ٹیم انڈیا نے دوسرے ونڈے میں جمبابے کو اٹھاڑن رن سے تھو ڈالا میں سے پہلے پیرا جب توس ہار گئے تو در تھا کہ یکستان کا حرارے میں وہ حال نہ ہو جائے جو پہلے ونڈے میں جمبابے کا ہوا تھا جب شروعاتی وکیٹ گرے تو ڈال اور بھی بڑھ گیا لیکن تبھی شکھل نے ایک گھوٹا گاڑ کر بلے بازی کی پرنتم سمیں میں بینے کا کینی مقشل نکلا ہندوستان نے پچاس اوڑ میں آٹھ وکیٹ کے نقصان پر دوسر چولانوے ونڈ بنائے اس کے بعد بلے بازی کرنے اتری جمبابے کا سامنا جائے دیو نام کے زلزلے سے ہوا دونوں سلامی بلے بازوں کو پاویلین پھیج کر جائے دیو نے اپنی اپیوگتہ ثابت کر دی اور اس کے بعد مرشا کا میجک چلا پلیگ سپینر امیت مرشا نے دس اوڑ میں چھیالس رن دے کر دو وکیٹ حاصل کیے تو وہیں جڈیجا اور محمد شن کو ایک ایک وکیٹ ملا ٹیم انڈیا ویگنٹ باز میچ میں ہاوی تھے لیکن چنگن گوڑا اور سیا کے بلے نے ٹیم انڈیا کے جشن کا انتظار اور بھی پڑھا دیا تھا پہلی نینتی مغل میں ذمہ داری جے دیب اناتکٹ کو سانپی اور اناتکٹ نے لگاتا دو وکیٹ لیکر اپنی وکیٹوں کی گنتی پڑھا دی جے دیب اناتکٹ نے دس اوڑ میں ایک تالیس رن دے کر چار وکیٹ حاصل کیے ٹیم انڈیا نے ہرارے میں لگاتار دوسری بار اللہ بول کر دکھا دیا کہ چاہے میران کہیں کا بھی کیوں نہ ہو کچھ کرسی بھی کیوں نہ ہو لیکن جیت کا یہ سلسلہ یوں ہی بنا رہے گا اور اب جنبابے میں پانچ شنی کی جیت کے سپنے کو ٹورا کر دکھانا ہے انڈیا نے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو مشن لے کر ویراد کولی زمبابے پہنچے ہیں اس کی طرف انہوں نے دو قدم آگے بڑھا دیا علاقی ابھی بھی تین میچیں بھارتی ٹیم کو اور جیتنے اگر ان کو کلین سویپ کرنے اور جو سب سے امپورٹن بات اس ٹیم کے ساتھ نظر آ رہی ہے کیونکہ یہاں کھلاڑی اچھا پدرشن کر رہے ہیں اور ہر میچ میں کوئی نہ کوئی ایک ایسا ہیرو نکل کر سامنے آ رہا ہے جس سے آپ بہتر بھوش کی امید کر سکتے ہیں ایاز میمان بھی ہمارے ساتھ جڑا ہوئے ہیں ایاز خاص طور سے ہمیں بات کر رہے ہیں جیدیو انتکن کی جنہیں بہتر بھوشے دیکھ رہے ہیں اور ایک لیفٹ آم سیمر جو بھارتی ٹیم کو چاہیے آپ کو لگ رہا ہے ان کے پاس وہ کوالیٹی ہے وہ پرامیس ہے جو فلویل کر پائیں اگر ہم فیوچر کی بات کرنے تو راجی مجھے بہت امپریس کیا ہے جیدیو انتکن نے اس سیزن میں ڈومیسٹک سیزن میں آئی پیل میں جس طرح سے کھیلے ہیں اور یہاں پر جو ہم نے کل گین بازی دیکھی یہ ہم مانتے ہیں کہ زمبابی کی بیٹنگ لائنپ اتنی مضبوط نہیں ہے لیکن اگر آپ ہنر دیکھیں ان کے سکلز دیکھیں تو یہ بتاتا ہے کہ بہت امپروومنٹ ہے ٹیسٹ ڈبو کیا تھا ہم نے دو سال پہلے ساتھ آفریقہ میں کوئی خاص ہونے کامیابی نہیں ملی لیکن یہاں پر آپ ویرائیٹی دیکھیں کہ جو گین بیٹسمن کو اینگل کرتے ہوئے چھوٹے ہوئے جاتی ہے ایک اندر بھی لاتے ہیں اور یوکر یوکر کو کنٹرول کرنا بہت ہی مشکل کام ہے اور وہ جو گین باز اگر وہ یوکر کو کنٹرول کر لے وہ میرے خیال سے اس ایج یا اس عمر کا ہو گیا ہے کہ انٹرنیشنل کرکٹ کھیل سکے آمیت مشرائق اور ایسے گین باز آیاز جنہوں نے بہت اچھی گین بازی کی ہے سیریز میں پہلے میچ میں آپ کو لگ رہا ہے جو ایک لمبے سمیہ سے وہ ٹیم کے ساتھ ہے لگا تھا نیٹس پہ اچھی گین بازی کر رہے ہیں تمام اچھے بھلے بازوں کو اس کا فائدہ ان کو مل رہا ہے اکثر ایک آ جاتا ہے کہ جب آپ بینچ میں بیٹھے ہیں تو اپنا فارم کھو دیتے ہیں لیکن یہ بات کم سے کم امیت مشرائق پر لاغو ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے دیکھیں مجھے لگ رہا ہے لمبی ریس کے گھوڑے اور یہ جو ریس ہے ان کی پیوش چودہ کے ساتھ جو تھی اب میرے خیال سے امیت مشرائق آگے بڑھ گئے ہیں میں نے انہیں انگلینڈ میں بھی دیکھا تھا دوہزار گیارہ میں جب انڈیا چار زیرو ہاری تھی کلین سویپ ہو گیا تھا انگلینڈ کا وہاں پر انہوں نے گین بازی اچھی کی تھی کچھ لکھ ساتھ نہیں دیا تھا ان کے کیچز چھوٹ تھے ان کی گین بازی پر لیکن حوصلہ ہے ان میں اور جس طرح سے انہوں نے بھی اس سیزن میں پرفارم کیا ہے آئی پی اگر تو بہت زبردہ سیزن تھا ان کا اب یہ ان کے لئے موقع ہے کیونکہ لیکس پینر اگر وہ ساتھ میں خاص کر کے ساؤت آفیرہ کے خلاف تو بہت ہی ایک فائدہ ہوگا انڈیا اٹیک کو ملکل اور لیکس پینر وہ گین باز ہوتا ہے جو اگر اچھے فارم میں ہے اور گین اگر ان کے ہاتھ سے اچھا چھوٹ رہا ہے تو پھر ویروہ دی ٹیم کے پانچ ویکٹ بہت آرام سے وہ آؤڈ کر سکتے ہیں کیونکہ بہت ویرائٹی ہوتی ہے گلیکس پینر کے پاس اور سب سے امپورٹن بات امید بشرا کی گینبازی میں نظر آئی ہے وہ ہے ان کا کنٹرول اور جس کنٹرول کے ساتھ وہ اپنی گوگلیس ڈال رہے ہیں اور بہت ایفیکٹیو نظر آ رہے ہیں کم سے کم سیلیکٹرس بہت خوش ہوں گے جب سعود افریقہ کے لئے وہ ٹیم چنیں گے بہرحال ایک کھلاڑی ایسا ہے ٹیم میں جو لگتار پریشان ہے اپنے کھڑا فارم کی وجہ سے تیرہ میچس ہو گئے ہیں ایک بھی ارد شتک نہیں لگا پایا ہے اور کوئی بڑی بات نہیں کہ سیلیکٹرس کی ریڈار میں اگلا بلے باز یہی کھلاڑی ہو جی ہاں بات کر رہے ہیں سوریش رینہ کی پھر وہی کہانی پیدیشی سرزمی مطلب رہنام فلاک سوریش رینہ موجودہ ٹیم کا سب سے سینئر بلے باز ذمہ داری رنگتی کو بہانا لیکن زمبابیو کے خلاف سیریز کے دو میچوں میں رینہ کب میدان پر آیا اور کب اُلٹے پیر واپس لوٹ گئے پتہ ہی نہیں چلا پہلے ونڈے میں بینا کھاتا کھولے آؤٹ ہوئے رینہ جبکہ دوسرے ونڈے میں بھی صرف چار رن بنا کر فرویلین لوٹ گئے دوریا کی دسویں نمبر کی ٹیم کے خلاف رینہ کا یہ پردرشن کسی کو بھی چونکھانے کے لیے کافی ہے بس ایسا نہیں ہے کہ رینہ کا یہ خراف وام حال ہی میں شروع ہوا بلکہ رینہ کا بلہ لمبے سمیت سے ٹیم انڈیا کے لیے پریشانی کا سبب بنا ہوا ہے آپ خود دیکھئے رینہ کے بے حد شرم نہ کانکڑے پچھلے تین سال میں ایک بھی شاتک نہیں پچھلے بارہ پاریوں میں کوئی عردشہ تک نہیں رینہ نے وہ دیشی سرزمی پر کھیلی پچھلے بارہ پاریوں میں 18 کی بہت گھٹی آؤسط سے صرف 144 رن بنائے ہیں ٹیم انڈیا چیمپینز کی چیمپین بنی ٹرائز سریز میں ڈنگا بجا لیکن رینہ کے بللے سے رن نہیں نکلے ابھی ناکرو نے سلیکٹرز کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کیا رینہ ٹیم انڈیا میں اپنی جگہ پر قرار رکھنے کا دم رکھتے ہیں یہ وہ سوال ہیں جو نہ صرف سلیکٹرز بلکہ فینس کو بھی پریشان کر رہے ہوں گے لہذا پارٹی رن پارٹی جس طرح خراب پردشن کر رہے بڑے ناموں کو ایک کے بعد ایک باہر کر رہی ہے اس سے اگر ان کا اگلا شکر رہنا ہو تو کوئی عشر نہیں ہونا چاہیے کہتا ہے اس سمیں بہت بلوان ہوتا ہے دو جار دس میں سریش رہنا بھارتی ٹیم کے کپتان تھے جب بھارتی ٹیم زمباؤے گئی اور آج حالات ایسے ہیں کہ ٹیم میں ان کی جگہ پر سوال کھڑے ہو رہے ہیں آیاز امر ساتھ جڑے ہوئے ہیں آیاز کیا آپ کو خامی نظر آر اس سمیں سریش رہنا کی بلے بازی میں آپ کو لگ رہا ہے پریشر ان کے اوپر زیادہ ماؤنٹ کر چکا ہے اس وجہ سے جس فلو کے ساتھ وہ بیٹنگ کرتے تھے وہ فلو نظر نہیں آرہا ہے اور یہ پریشر راجیب بڑھتے جائے گا کیونکہ بہت سے ایسے بیٹسمن جو ہے وہ ایک جگہ چاہ رہے ہیں انڈین ٹیم میں نہ صرف یوہا کھلاڑی لیکن جو دگج کھلاڑی جو ہے جو ٹیم کے باہر ہے وہ بھی واپس آنے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے ویرو سہواگ، باتم گمبیر، عجن کے رہانے اور چیتیشور پجارہ جیسے کھلاڑی باہر بیٹے ہوئے ہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ کہیں کہیں سوریش رائنہ کو دیکھیں بڑے سے بڑا کھلاڑی اپنی جگہ کنفرم جو ہے وہ یہ نہیں تیک فور گرانٹڈ نہیں لے سکتا ہے آج سہواگ باہر ہے ٹیم کے تو سوریش رائنہ جنہوں نے بہت اچھے کھلاڑی ہے ون ڈے خاص کر کے لیمیٹڈ اوورز کرکٹ میں اور فیلنگ کی وجہ سے ابھی تک اپنیوں نے جگہ پکڑ کے رکھی ورنہ اتنا لمبا لین پیچ ہو تو اب تک ٹیم کے باہر ہو سکتے ہیں بلکل اور صدار کرنا پڑے گا سوریش رائنہ کو کیونکہ ایک اچھے بلے باز ہے ایک اچھے فیلڈر ہے اور ان کا مائنسیٹ بھی بہت اچھا ہے لیکن کل ملا کر اگر آپ رن نہیں بنائیں گے تو پھر آپ کی ٹیم میں جگہ ہمیشہ خطرے میں رہے گی ایک اور کھلاڑی کیاں پر بات کریں گے جی ہاں بات کریں گے رویندر جڈے جا کی جو گینباز ہی تو اچھی نہیں کر پا رہے ہیں لیکن میدان پر اپنے بازوں کا زور بہت تیزی کے ساتھ دکھا رہے ہیں آخر ہرارے کے میدان پر دوسرے ونڈے میچ میں رویندر جڈے جا نے کیا کیا آئیے وہ دیکھتے ہیں یہ ہاتھ نہیں ہتھولا ہے اس کے وارس سے سٹمپ کھرتا نہیں ٹوٹ جاتا ہے اس کے تھو کے بیچ میں مطا جانا فیلڈنگ میں کندہ بہت امپورٹنڈ روڈ لڈا کرتا ہے اگر آپ کو سیونٹی آٹھ سے تھو کرنا ہے تو پھر کندے بہت مضبوط ہونے چاہیے اور رویندر جڈے جا نہیں دکھایا کہ ان کا کندہ بہت مضبوط ہے آز وارس آتا ہے آز کپل دیو کو آپ نے دیکھا اور کپل دیو کو آپ سب سے بیسٹ ہے ایتلیٹ مانتے ہیں ابھی تک بھارتی کرکٹ کے اگر ہم بات کریں کیا آپ کو لگ رہا ہے رویندر جڈے جا کا بھی کندہ اتنا ہی مضبوط ہے دیکھیں میرے خواہد سے رویندر جڈے جا جو ہے بھارت کے سب سے بہترین فیلڈر مجھے نظر آ رہے ہیں محمد عزر الدین کے بعد محمد عزر الدین گریٹس فیلڈر تھے آل راؤن فیلڈر لیکن آؤٹ فیلڈر جو تھے وہ کپل دیو جو ان کا تھو آتا تھا فلیٹ اور جس طرح سے کل ہم نے دیکھا رویندر جڈے جا نے یہ جو تھو کیا تھا یہ آپ دیکھیں بلکل فلیٹ تھو اور ایکیوریسی دیکھیں کہ سیدھے سٹم پہ لگی سٹم کے دو تکڑے ہو گئے اب یہ ہے کہ سٹم تو انہوں نے توڑ دیا لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ریکارڈز بھی توڑیں بلکل ہم سب یہی چاہ رہے ہیں کہ رویندر جڈے جا ریکارڈز تھوڑے اور بطور بولنگ اور لاؤنر بھی اپنی ٹیم میں جگہ بنانے میں کامیاب رہے ہیں حالکہ ابھی بلے بازی میں وہ کافی سٹرگل کر رہے ہیں لیکن تمام کرکٹ ایکسپرٹس کے ساتھ آیاز کا بھی ماننا ہے کہ دھیرے دھیرے جیسے اسے وہ انٹرنیشنل کرکٹ کھیلتے جائیں گے ان کی بلے بازی میں بھی وہی وشواس نظر آئے گا جو ان کی گین بازی میں نظر آتا ہے ایک چھوٹا کا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کوہلی کے گصے کی تو ہرہے میں دوسرا وڑنے میچ جیت کر بھارتی ٹیم سیریز میں اب دو شون سے آگے اور اس میچ کے دوران کوہلی کو گصہ آگیا آئیے دیکھتے ہیں اپنی اس خاص سپورٹ میں آخر کوہلی کو گصہ کیوں آیا بیدان پر امپائر سے بھیڑے ویراچ کوہلی تو آیاز بارے ساتھ جڑے ہوئے آیاز بطور بلے باز تو ویراکولی بہت امپریس کر رہے ہیں بطور کپتان کیا ان کا جو بے بھار ہے وہ امپریس کر پایا آپ کو ابھی تک دیکھیں میرا خیال سے بہت بڑے کھلاڑی بن گئے ہیں ان کے ٹیمپرمنٹ کا جواب ہی نہیں ہے جس طرح سے سنچریز پہ سنچریز بناتے جا رہے ہیں لیکن ٹیمپر کو کنٹرول کرنا پڑے گا کیونکہ فیوچر کیپٹن بھی ہے انڈیا کی یہ ذمہ داری انہیں سمجھ نہیں ہوگی چلیں آیاز آپ کا بہت بہت شکریہ ہم سے بات چیت کرنے کے لئے تو رنید میں فیلال اتنا ہی نمسکار